ہیلو اسٹوڈینٹس دا ایکسٹرا ایجوکیسن چلنگ میں آپ سب ہی کا پھر سے بہت بہت سواگت ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہونے والی ہے بیکوڈ اس ویڈیو میں آپ کو مہاورے کے بارے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے اور یہ ہے پارٹ ون ہے مہاورے کے مہاورے ہمارا بورڈ اگزام کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ہیں دو سے تین نمبر ہمارا بورڈ اگزام میں جرور آتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو مہاورے بتاؤں گا اس کے بعد اس کا ارث بتاؤں گا ٹھیک ہے اب جیسے ہم جب فرسٹ جو مہاورہ اس کو ہم دیکھ دیں جیسے کی پہلا مہاورہ یہ ہے انگوٹھا دکھانا اس کا صحیح ارث ہوگا صاف انکار کر دینا کیا ارث ہوگا اس کا صاف انکار کر دینا انگوٹھا دکھانے کا صحیح ارث ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جائیں جو سیکنڈ ہے وہ ہے انتپانا اور اس کا صحیح ارث ہو جائے گا بھید جاننا کیا ارث ہو جائے گا بھید جاننا اس کے بعد تھڑ ہے اپنا علو سیدھا کرنا لیکن اس کا رائٹ آنسر کمنٹ باکس میں تمہیں بتانے دیکھتے ہیں کتنوں کا رائٹ آنسر ٹھیک آتا ہے کتنوں کا غلط اس کے بعد جو فورت ہے وہ ہے اندے کی لاتھی اس کا صحیح ارث ہوگا ایک ماتر سہارا اس کے بعد انگار برسنا تو اس کا جو صحیح ارث ہوگا وہ ہوگا بہت گرمی پڑنا اس کا صحیح ارث ہوگا اس کے بعد سکس ہے آنکھوں کا تارہ تو اس کا صحیح ارث ہوگا وہ ہوگا اتیادک پیارہ یعنی کی بہت پیارہ اس کا صحیح ارث ہے آنکھوں کا تارہ کا اس کے بعد پھر جو ساتھ وائن وہ ہے آنکھیں دکھانا تو اس کا جو صحیح ارث ہوگا وہ ہوگا کرود سے دیکھنا کیا ارث ہوگا کرود سے دیکھنا اس کے بعد جو ایٹ ہے آقا سے تارے توڑنا اس کا صحیح ارث ہوگا اے سمبھو بات کرنا کیا ارث ہوگا اس کا اے سمبھو بات کرنا اس کے بعد نمہ ہے آنکھیں کھلنا اس کا صحیح ارث ہے خوس آنا ٹھیک ہے اس کے بعد دسوہ ہے آسمان ٹوٹ پڑنا اس کا صحیح ارث ہو جائے گا بڑی مصیبت آنا یہ ایمپورٹنٹ ہے ایک جام میں آ سکتا ہے اس کے بعد ہے آستین کا سامپ کپٹی مطر جسے ہم دھوکے باز مطر کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کے بعد جو بارواہ ہے اسور کو پیارا ہونا تو اس کا صحیح ارث ہے مر جانا ٹھیک ہے یعنی کہ اللہ کو پیارا ہو جانا اسور کو پیارا ہو جانا اس کے بعد جو تیرواہ ہے ایٹ سے ایٹ بجانا تو اس کا جو صحیح ارث وہ ہے نشٹ کرنا ٹھیک ہے نہیں اس کے بعد جو پندھرواہ ہے وہ یہ ہے انیس بیس ہونا یعنی کہ تھوڑا سا انتر ہونا انیس بیس کا مطلب ہے تھوڑا سا انتر ہونا اس کے بعد سولواہ ہے اونگلی پرنا چانا کیا ہے سولہ انگلی پر نچانا یعنی کی وسمے کرنا اپنے وسمے کرنا اس کا صحیح ارث یہ ہوگا اس کے بعد جو ستر واہ وہ ہے ایک آنکھ سے دیکھنا یعنی کی سمان بھاو سے دیکھنا یعنی کی سب کو سمان دیکھنا سمان بھاو سے دیکھنا یہ اس کا صحیح ارث ہوگا اس کے بعد اٹھار واہ ہے ایک اور ایک گیارہ کیا ہے ایک اور ایک گیارہ یعنی کی ایک تامے بل اس کے بعد نیکسٹ ہے کمر کسنا تو اس کا جو صحیح ارث ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پوری طرح سے تیار ہونا اس کا صحیح ارث ہے اس کے بعد اگر مگر کرنا یعنی کہ ٹال مٹول کرنا یہ اس کا صحیح ارث ہو جائے گا اگر یہاں تک آپ کو تھوڑی سی ویڈیو اچھی لے گئے تو پلیج آپ سے ریکویسٹ کرو ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کر دو سبسکرائب اس کے بعد جو نیکسٹ مہورہ وہ ہے کمر ٹوٹنا اور اس کا جو صحیح ارث ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ہمت ٹوٹ جانا اس کے بعد جو بائیسوا وہ ہے کٹے پر نمک چھڑکنا اس کا جو ارث وہ کمنٹس بوکس میں تمہیں بتانا ہے اس کے بعد جو تیئیسوا وہ ہے کام آنا یعنی کہ ویرگتی پانا اس کے بعد جو نیکسٹ وہ یہ ہے کولہو کا بھیل اس کا صحیح ارث ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بہت پریسرم کرنے والا اس مہورہ کا ارث یہ ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد جو پچیسوا وہ یہ ہے کان بھرنا اور اس کا جو صحیح ارث وہ یہ ہے چگلی کرنا پچیسوا مہورہ کا ارث ہے اس کے بعد چھبیسوا ہیں وہ ہے کھالا جی کا گھر اس کا صحیح ارث ہے آسان کام یعنی کہ بہت آسان والا کام اس کے بعد ہے کھالی پلاو پکانا یعنی کہ کلپناو میں رہنا یہ اس کا صحیح ارث ہے اس کے بعد جو 28 ما یہ ہے خون کھولنا تو اس کا جو صحیح ارث ہو جائے گا اتیادی کرود آنا یعنی کہ اس کا صحیح ارث ہو جائے گا اتیادک کرود آنا اس کے بعد جو انتیس واہ ہے گاغر میں ساگر بھرنا یہ بہت ایمپورٹنٹ ایک جام آسکتا ہے تو اس کا جو صحیح ارث ہو جائے گا سنچیپ میں بڑی بات کہنا اس کے بعد جو اگلا مہورہ وہ یہ ہے گدڑی کا لال اس کا صحیح ارث ہو جائے گا چھپی ہوئی امویلی وستو کیا ارث ہے اس کا چھپی ہوئی امویلی وستو اس کا صحیح ارث ہو جائے گا اس کے بعد جو نیکسٹ مہورہ وہ یہ ہے گاٹھ باندھ لینا یعنی کہ اس کا جو صحیح ارث ہو جائے گا وہ یہ ہو جائے گا ہمیسہ کے لئے یاد رکھنا ٹھیک ہے یہ اس کا صحیح ارث ہے یعنی کہ ہمیسہ کے لئے یاد رکھنا اس کے بعد جو اگلا ہے وہ یہ ہے گھٹنے ٹیکنا یعنی کہ پراجہ سویکار کرنا یعنی کہ ہار مان جانا ہار سویکار کرنا یہ اس کا ارث ہے اس کے بعد جب تیتیس میں جب مہارہ وہ یہ ہے گھی کے دیے جلانا یہ ایمپورٹنٹ ایک جام آ سکتا ہے تو اس کا صحیح ار Äรد ہے خوشی منانا اس کے بعد جب چونتیس میں جب مہارہ ہے گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا تو اس کا ارد ہے بہت انبھ culim یعنی بہت انبھonie ہولی اس کا صحیح ارد ہے اس کے بعد جب پیتیس میںه گھاس کھوڑنا اس مہارہ کا ارد ہے ویرت سمیں نشت کرنا اس کا کیا ارث ہے ویرت سمیں نشٹ کرنا گھاس کھوڑنے کا ارث یہ ہے اس کے بعد جو 36 ماہ وہ ہے چکمہ دینا یعنی دھوکہ دینا اس کا صحیح ارث ہے اس محورے کا اس کے بعد جو 37 ماہ جو محورہ چار پائی پکڑنے یعنی بہت بیمار پڑھنا اس محورے کا ارث ہے اس کے بعد جو 38 ماہ جو محورہ چار چاند لگانا یعنی سوبہ بڑھانا یہ اگزامیں آ سکتا ہے اس کے بعد جو نیکس جو محورہ وہ یہ محورہ ہے چھکے چھڑانا اور اس کا صحیح ارث ہوگا ہرا دینا اس کے بعد جو 40 ماہ جو محورہ وہ ہے چھوٹا موں بڑی بات اس کا جو صحیح ارث وہ ہے سیما سے ادھک بولنا یہ آپ نے کئی بار یہ محورہ بارے میں سنا بھی ہوگا اس کے بعد جو 41 ماہ جو محورہ وہ ہے جان پر کھیل یعنی جو کھم اٹھانا اس کا صحیح ارث ہے اس کے بعد جو 42 ماہ جو محورہ وہ اس پرکار سے جھک مارنا اور اس کا جو صحیح ارث ہوگا وہ ہوگا بیکار سمیں نسٹ کرنا اس کے بعد جو 43 ماہ جو محورہ ہے وہ ہے ٹیڈی کیلئے تو اس کے جو صحیح ارث وہ ہے کٹھن کام اس کے بعد جو 44 ماہ جو محورہ ہے وہ ہے ٹانگ اڑانا تو اس کا جو صحیح ارث ہو جائے گا دکھل دینا ٹھیک ہے نہیں اس کے بعد جو نیکسٹ جو محورہ ہے وہ ہے ٹھوکر کھانا یعنی کہ ہانی اٹھانا اس کا صحیح ارتھ ہے اس کے بعد جو چھالیسوہ ہے تھنڈ پڑ جانا یہ امپورٹنٹ ایگزام آ سکتا ہے تو اس کا صحیح ارتھ ہے مند ہونا اس کے بعد 47وہ ہے تارے گینہ تو اس کا صحیح ارتھ ہو جائے گا بے چینی سے انتظار کرنا اس کا صحیح ارتھ ہے اس محورے کا اس کے بعد جو 48وہ تون تون می می اس کا صحیح ارتھ ہے آپ سی لڑائی کیا عرد ہے اس کا یعنی کی آپسی لڑائیں اس کے بعد جو اگلا ہے وہ ہے تیتر بطر ہونا یعنی کی بکھر جانا اس کا صحیح ارث ہے اس کے بعد جو پچاسوہ ہے وہ ہے دانت کھٹے کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایک جام آسکتا تو اس کا صحیح ارث ہے بری طرح سے ہرانا اس مہورہ کا ارث ہے اس کے بعد جو مہورہ ہے وہ مہورہ ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی یہ بہت امپورٹنٹ مہورہ لیکن اس کا right answer comments box میں تمہیں بتانا ہے دیکھتے ہیں کتنوں کا right answer ٹھیک آتا ہے کتنوں کا غلط میں نے آپ کو دو مہورے اس سے الگ اور بتایا ان کا بھی right answer comments box میں تمہیں بتانا ہے اگر یہاں تک آپ کو تھوڑی سی ویڈیو اچھی لگو تو پلیج آپ سے ریکویسٹ کرو ویڈیو کو لائک کر دو اور چلنگ کر دو سبسکرائب اس کے علاوہ all notification والی گھنٹین اس گھنٹی کو بھی دباؤ تاکہ ہر ویڈیو کی notification سب سے پہلے آپ کو مل سکے تاکہ ہر ویڈیو کی